اسلام علیکم ویورز آج کے ویڈیو میں لاہور کے ایک اور میگا پروجیکٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں لاہور سے جو نارو وال کے لیے ایک روڈ بنائی جا رہی ہے فور لین کی جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے امرکوٹ کے پوائنٹ سے سٹارٹ ہوگی وہاں پہ ایک انٹرچینج بنایا جائے گا اور یہ اینڈ ہوگی نارو وال تو بیسکلی یہ فور لین پر بیس کر رہی ہے روڈ ایف ڈبلی او کو اس کا کانٹریکٹ روارڈ ہوئے اور اس پہ کام بیسکلی شروع ہو گیا یہ موقع کی فوٹیجز میرے پاس آئی تھیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں ایف ڈبلی او جو ہے انہوں نے اپنا سائٹ آفس بنا لی ہے اور فیزیکلی جو کام ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا جو ارث ورک ہوتا ہے بیسکلی وہ سٹارٹ ہو گیا وہ ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں فوٹیجز میں آپ کے سامنے وہ بھی ہوگا اس کو میں پھر بھی جا کے اکسپلین کروں گا اس سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی شیئر کروں گا ہر چیز ہوگی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کیا کریں اس کانٹریکٹ کو یہاں جہاں انہوں نے کام کرنا ہے اس کے علاوہ جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اگر بات کریں تو یہ لیٹر آف ایکسپٹنس جو ہے یہ این اے چھے نے جاری کر دیا این اے چھے اس کو کروا رہا ہے کام کو این اے چھے کے ایکزیکٹیو بورڈ نے اس کو پچھلے سال اپروف کیا تھا اور انہوں نے ایف ڈیو کو اس کا ٹینڈر آوارڈ کیا یہ آپ کے سامنے اس کا لیٹر ہے لیٹر آف ایکسپٹنس کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے تو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کے حوالے سے ایک پرفارما ہوتا ہے جس کو کانٹریکٹ روارڈ پرفارما کہتے ہیں اس میں آپ کے دیکھ لیں اس کی ڈیفرنٹ جو ڈیٹیلز ہیں کہ یہ دس عرب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے اس میں جو اس کی جو کمپلیشن کی ڈیٹ ہے وہ اٹھارہ مہینوں کے اور تین سیکشن کے اندر اس نے کمپلیٹ ہون ہے ایف ڈیو کو اس کا ٹینڈر دیا گیا اور اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ میں آپ کو میپ پہ جا کے ایکسپلین کروں گا تو ابھی سیدھا میپ کی سکرین پہ چلتے ہیں وہاں اس کی الائنمنٹ سمجھ لیتے ہیں میورس میپ پہ میں آپ کو اس کی الائنمنٹ ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ جو سیونٹی تری کلومیٹرز کا روڈ ہے جو لاہور سیال کوٹ موٹر بے سے سٹارٹ ہوگا اور آگے نارو وال پہ انڈ ہوگا یہاں پہ عمر کوٹ کے پوائنٹ سے میں آپ کو ایکسپلین پہ بتا دیتا ہوں بسکلین مریدکے کے پاس یہ جو روڈ نکل رہی ہے اولڈ نارو وال روڈ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اولڈ نارو وال روڈ آگے جا کے ٹچ کر رہی ہے عمر کوٹ کے پوائنٹ سے عمر کوٹ ایک ٹاؤن ہے چھوٹا سا اس ٹاؤن کے پاس سے یہ یہ ٹچ کر رہی ہے لاہور سیال کوٹ موٹر بے کو یہ آپ کو جو عمر کوٹ اسلامی موڈل سکول نظر آ رہا ہے یہ عمر کوٹ بسکلی چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں پہ اس کے پاس ہی یہ اولڈ نارو وال روڈ جا رہی آگے اس کے پاس ہی یہاں پہ اس کا ایک انٹرچینج بنے گا لاہور سیال کوٹ موٹر وے پہ یہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا لاہور سیال کوٹ موٹر وے پیچھے سے ایم ایلائیون آ رہی ہے جو لاہور سے آ رہی ہے تو یہاں پہ ایک انٹرچینج بنے گا یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور یہ اسی طرح old نارو وال روڈ کے کوئی basically revamp کیا جائے گا اور یہ four lane کی روڈ ہوگی link روڈ ہوگی basically جو اس پوائنٹ سے start ہوگی M11 یعنی لاہور سی آلکوٹ موٹر ویسے اور end نارو وال پہ ہوگی تو اس کے alignment کچھ اس طرح کی ہوگی کہ old نارو وال روڈ کے parallel چلے گی تھوڑا سا اور اس کے بعد کچھ portion پہ نئی روڈ ہوگی اس طرح سے یہ نارنگ موڈ بھی اس کا ایک پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے انٹرچینج ہوگا یہ جو نارنگ موڈ ہے یہاں پہ بھی اس کا ایک انٹرچینج ہوگا اس کے بعد یہ سیدھا چلے گی آگے اور بیچ میں بدوملی جو ہے وہ بھی آئے گا اور یہ اس طرح سے سیدھی یہاں پہ جا کے ٹچ کرے گی نارو وال پہ نارو وال کو eastern side سے یہ ٹچ کرے گی یہ نارو وال کی eastern side ہے یہاں پہ جو circular road ہے اس کی پرانی اس کو بھی basically revamp کر کے 24 km کی وہ road ہوگی اس کو بھی basically ring road بنائی جائے گی نارو وال کی تو ایک نارو وال کی ring road بھی بنائی جائے گی اور یہ والی road جو ہے یہ 73 km یہ نارو وال جا کے end ہوگی اس پوائنٹ سے یہاں سا کے کہیں یہ ڈج ہوگی ٹھیک ہے تو یہ overall اس کی alignment ہوگی اور FWO کو اس کا contract reward ہوگیا ہے ویڈیو کے start میں میں آپ کو بتایا تھا اور 18 مہینے کا time ہے کام شروع ہو گیا ہے نارو وال کی side سے کام شروع ہویا ہے بھی آہستہ آہستہ یہ پیچھے کی طرف جائیں گے اور اس کو 18 مہینے کا time ہے لیکن hopefully یہ پہلے کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ نارو وال کی ایکسیس لاہور کو بھی آسان ہو جائے گی اور نارو وال کی اسلام آباد پنڈی اور central پنجاب کے جو علاقے ہیں ان کو ایکسیس آسان ہو جائے گی اور اس کے علاوہ نارو وال سے شکرگڑ جس نے اگر جانا ہے تو وہ بھی نسبتاً آسانی ہو جائے گی اس کو یعنی کہ لاہور سے اگر کسی نے شکرگڑ جانا ہے تو ان کو بھی نسبتاً آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہاں تک نارو وال تک ان کو بہت اچھی روڈ مل جائے گی باقی نارو وال سے شکرگڑ تک جو روڈ ہے وہ بھی recently revamp ہوئی ہے تو شکرگڑ زفروال چونڈا پسرور اس گرد و نوہ کے جتنے ایریاز ہیں جو پچھلے کتنے برسوں سے جو ہے وہ محروم رہے ہیں ترقیاتی کاموں سے تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایج ہے کیونکہ ان کو مین جو روڈ نیٹ ورکس ہیں ان تک بڑی اچھی ایکسیس مل جائے گی اس پروجیکڈ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد تو یہ پروجیکڈ جو ہے یہ ایک نئی بیسیکلی روڈ بن رہی ہے کیونکہ پہلے جو اگزسٹنگ روڈ تھی وہ دو روڈ تھی نارو وال آنے کے لیے ایک تو روڈ تھی جو بدو ملی کے ترور ریہ خاص روڈ جیسے کہتے ہیں ایک وہ تھی یہ ریہ خاص روڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک روڈ یہ تھی نارو وال یہ شکر کر جانے کے لیے تو یہ روڈ بھی نسبتاً بہتر ہے اتنی خراب حالت میں نہیں ہے یہ والی نارملی روڈ یوز ہوتا ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ بھی یوز کرتی ہے بدو ملی آتا ہے رستے میں ریہ خاص آتا ہے نارنگ منڈی گجر چوک بسیکلی یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اس کے پاس سے جو ہے یہ گزرتا ہے تو یہاں سے پھر آگے کالا خطائی روڈ شروع ہو جاتی ہے اور کالا خطائی روڈ کے تھو یہاں پہ لاہور کی ایکسیس ملتی ہے ایک تو روڈ یہ یوز ہوتا تھا دوسرا روڈ جو یوز ہوتا تھا وہ مرید کے نارو وال روڈ تھی یہ جو آپ کو مرید کے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہ مرید کے نارو وال روڈ یوز ہوتی تھی اور یہ بہت خراب حالت میں ہے یہ بہت لمبا روڈ ہے جو نسبتاً چھوٹا روڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ نارو وال جانے کے لیے یہ مرید کے نارو وال روڈ یوز ہوتی تھی یہاں پہ سغرہ شفی ہسپٹل بھی ہے جو کہ عبرالاللہ صاحب نے بنائے ہوئے تو یہاں سے یہ گزرتی تھی پہلے تھی کہ تو نارو وال جانے کے لیے یہ دو جو ایکسیس تھی یہ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے ہاں بدو ملی اور ریا خاص والی جو روڈ ہے وہ تھوڑی نسبتاً بہتر ہے تو اس طرح سے جو ہے نا یہاں پہ بہت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا میجر انفرسلچر ہو کہ ایزی ایکسیس کے لیے تو وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے پروجیکٹ وہ بہت سارے لوگ اس کے میپ کے حوالے سے پوچھتے تھے وہ میں نے آپ کو ایکسپین کر دیا ہے کہ یہاں پہ یہ میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ مرید کے کے پاس ایک اولڈ ناروال روڈ جو ہے وہ یہاں عمر کوٹ کا جو پوائنٹ آتا ہے یہاں سے عمر کوٹ ٹاؤن ہے اس پوائنٹ سے بسیکلی اس نے سٹارٹ ہونا ہے یہاں سے اس نے سٹارٹ ہونا ہے اور یہ اولڈ ناروال روڈ کے تھوڑا سا جائے گی آگے اور آگے جا کے یہ نارنگ موڈ پہ اس کو ایک انٹرچنج دیا جائے گا نارنگ موڈ سے مزید آگے جائے گی اس میں بدوملی ریا خاص یہ علاقی آئیں گے اور آگے جا کے یہ ناروال کو ٹچ کر جائے گی تو اس طرح سے اس کی کوئی لائنمنٹ بن رہی ہے اور ہوفلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اٹھارہ مہینے کے ویسے ڈیڈ نائن ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے FWO اس پہ کام کر رہا ہے FWO بہت اچھا انفرسکچر ہے ان کے پاس اور بہت کیش فلو اچھا ہے مدھر وہ ایک اچھا دارہ ہے بڑا دارہ ہے وہ ہوفلی اپنی گون ٹائم لائن سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لے تو یہ اس کی ساری ارینجمنٹس ہیں میں نے آپ کو روٹس بھی اکسپلین کر دی 73 کلومیٹرز کی یہ روڈ ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں اس کی دو ڈیفرنٹ اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ابھی میں نے آپ کو ساری اکسپلین کر دی ہیں تو ہوفلی آپ سے اکلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی نہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ